اندرونے سندھ کے علاقے خیرپور سے تعلق رکھنے والے انجینئر آغا وقار احمد پتھان گزشتہ کئی ہفتے سے پانی سے گاڑی چلانے کا دعویٰ کر کے میڈیا کے ذریعے کافی شورت حاصل کر چکے ہیں ان کے ہاتھوں پانی سے گاڑی چلے گی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن پولیس ذرائع کے مطابق وہ سندھ پولیس میں اپنی نوکری کو کئی سال سے شاید پانی یا ہوا سے ہی چلا رہے ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق آغا وقار احمد پتھان سندھ پولیس کے سکھر رینج میں سٹینو گرافر تینات ہوئے انہوں نے تین جولائی دوہزار آٹھ کو اپنا تبادلہ کراچی رینج میں کرا کر 15 جولائی کو جوائننگ دی تاہم مبینہ طور پر ڈیوٹی سے اکثر غیر حاضر رہے وہ شعبہ انویسٹیگیشن میں تھے تو نو بھائی دوہزار نو کو اثر اور سوک کی بنا پر تبادلہ انٹی کار لیفٹنگ سیل میں کرا لیا اور ڈیوٹی وزیر اللہ ہاؤس میں لگوالی لیکن ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے ان کی تنخواہ کی ادائیگی بند کر دی گئی پارہ فروری دوہزار گیارہ میں ان کا تبادلہ اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ سندھ کے پی اے کے طور پر کر دیا گیا لیکن دلچسپ عمر یہ کہ ان کی محکمہ پولیس میں موجود گی یا ڈیوٹی پر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پولیس کے کسی افسر کو خبر نہیں یہاں تک کہ اے آئی جی ڈاکٹر امین یوسف زائی بھی اس بارے میں قطعی لائلم تھے کہ آگا وکار ان کا پی اے ہے کراچی پولیس کے کریمنل ریکارڈ آفیس میں آگا وکار احمد پتھان ملزم نمبر 7724 کے طور پر جسٹڑ ہیں سی آر او ریکارڈ کے مطابق انہیں پچیس اگس دو ہزار دس کو نیوٹان پولیس نے ملزم حفیظ احمد کے ساتھ مبینے ڈگیتی کے دوران رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا دونوں ملزمان کے قبضے سے اسلاح بھی برامد ہوا ڈگیتی کی دفعہ 392 کے تحت دونوں کے خلاف نیوٹان تھانے میں اف آئی آر نمبر 395 جبکہ آگا وکار احمد کے خلاف غیر قانونی اسلاح رکھنے کا مقدمہ 396 درج کیا گیا دونوں ملزمان ان مقدمات میں زمانت پر رہاں ہیں کیمرامین ادنان یایہ کے ساتھ افضل ندیم ڈوگر جیو نیوز کراچی موسیقی